السلام علیکم ورحمہ شبہ ورحمہ شبہ ورحمہ شامدی بات کریں گے مانا گانی کے پسر میں فورٹی کے برامو کے بارے میں آج کے پسر میں آپ نے دیکھا جانبوج کے سکرینہ سے رات پیدا کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس کو بل رم شکو کہ اپنی اور احمدی زکر کا خیالہ کیا دوسرہ اس پر نظر بھی رکھنے لگتے ہیں دوسرہ طرف ازائے ملتی ہے اسے کہتے ہیں کہ میں آپ سے مل کے بیٹھ کے بات کروں گی دیکھا بول دوں گی کہ میں ایک سا کلاسی سے اس لئے نہیں آسکی وہی ہے اس کا لوگ کہتا ہے کہ تم نے بڑی چلاکت سے سب کچھ اپنے ارام کروا لیا میں اس کی انگوٹی کو جانبوج کے چھپاتا ہے اور وہ جب کہتے ہیں کہ اس کے پاس میری انگوٹی ہے تو وہاں پہ وہ اسی کے گمرے میں چھپاتی گا اور اس پہ ہلزام آتا ہے وہی ہے اسے کہتے ہیں کہ وہ ہماری بہن ہے لیکن عریبہ کوئی بات سمجھ نہیں آتے اسے گلہ سمجھتے ہیں رمشاہ کافی بہت رشان ہوتی ہے اس وقت سے اور دوسرہ وہ کہتا ہے کہ ہمارا معاملہ آئے اس لڑائی کی وجہ سے بھابی نے یہ سب کچھ کیانا ہے والے اپسرڈ منود دیکھیں گے رمشاہ سے کہتا ہے کہ تم مجھے پسند کرتے تو وہ کہتا ہے ہاں جانبوج کیا کرتا ہے اور دوسرہ وہ اسے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اس نے کیا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں اسے کچھ جانبوج کیا تاکہ میں نظروں میں گر سکتا ہے ہاں بھابی آپ تو بہت زیادہ سمجھا رہے ہیں بہت سے سمجھاتی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اسے کبھی بھی بات نہیں کرے گی وہیں افراز اسے کہتا ہے کہ ہم کسی پر ایزام نہیں لگا سکتے اس طرح سے کسی ثبوت کی لیکن اسے سمجھ چاہتی ہوں اسے کہتا ہے کہ وہ جاری ہے پلیسٹیشن اس کے خلاف ریپورٹ کروانے کے لیے اسے کلین گھر آتا ہے لیکن وہ خود پر ایزام نہیں آنے دیتا آپ دیکھنا یہ آنے والے اپسوٹ میں کیا ہوگا کیسے کلین کو ملے گی اس کے گئے کہ سزا آپ بھی اپنی ریکمنٹ کے ذریعے حضرت دیجئے گا